بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن سلسلہ ہے گوٹ فارمنگ کا اور گوٹ فارمنگ میں میں نے اس سے پہلے آپ کو سبس چارہ اور خاص طور پر ربی سیزن کے لیے جو آگے ونٹر سیزن آ رہا ہے اس کے لیے آپ کو شیڈیول دیا ہے کہ آپ نے کس طرح چارہ اگانا ہے اور تین تین اکڑ اور چار اکڑ میں میں نے آپ کو شیڈیول دیا کے اور دیٹس دے دی ہیں کہ اس تاریخ کو یہ چارہ لگائیں اور اس تاریخ کو یہ اور کٹائیوں کا بھی میں نے وقت آپ کو دے دیا اس پروگرام میں اب یہ ہے کہ جو اگر فالتو سبس چارہ ہے اس کو فالتو تو نہیں رہنے دینا نا اور وہ گوٹ فارمنگ کے لیے نہایت ضروری چیز ہے وہ ہے ہے بنانا یا خوشک چارہ خوشک چارہ جتنی بھی ضرورت سے زیادہ چیز زیادہ سبس چارہ ہو اس کو خوشک حالت میں محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چارہ کی فصل کو کٹ لینا ہے کٹ کے اس کو آپ خوشک موسم ہو یا نہ بارچیں ہو رہی ہیں خوشک موسم میں آپ کٹ کر دو تین دن تک اس کو آپ دھوپ میں اچھی طرح خوشک کر لیں اور چارہ کو خوشک کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام چارے کو یکسا دھوپ لگے اور پتے زیادہ ان کو تھوڑا ڈیلی اس کو دھوپ اس لیے تھوڑا نا الٹا پلٹا کے دھوپ ان کو پوری لگے یکسا سارے چارے کو اور خوب وہ سوک جائے اور چارے کو خوشک کرتے وقت نا آپ کئی لوگوں کے پاس ہے ہم اس کو کہتے ہیں ترینگل ترینگل بھی ہوتے ہیں ترینگل ہوتے ہیں اس سے پلٹتے پلٹتے رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے وہ ترینگل کا استعمال کریں اور آپ اس کو پلٹ کریں اور اس کے بعد جب اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نمی کو تھرٹی پرسنٹ رہ جائے تو اس وقت یہ سمجھیں اس سے کم ہو تھرٹی پرسنٹ پھر بھی زیادہ تھرٹی پرسنٹ سے کم ہونی چاہیے اور اسے پھر گانٹھوں کی شکل میں آپ باندھ کے تو رکھ لیتے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے کہ جناب نمی کی مفتار جو ہے وہ کس طرح معلوم کیسے کرنی ہے کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے ایک لینا ہے ان کو ایک کیا کہیں گے گٹھے کی صورت میں آپ نے لینا ہے اور اس کو مروڑنا ہے مروڑیں گے اگر تو سمجھیں آرام سے وہ مروڑتے ہی وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے اگر نہیں ٹوٹتا تو اس میں نمی ہے ابھی نہیں ابھی اچھی طرح اس کو اور دوب لگائیں اور جب وہ ایسے مروڑنے سے ٹوٹ جائے گا خوشک ہو گیا پھر آپ اس کو گانٹھیں بنا کے پھر محفوظ کسی خوشک جگہ پہ آپ رکھ لیں اور اس کو پھر یہ بڑی زبردست چیز ہوگی خوشک چارہ آپ لوگ استعمال کریں گے جب آپ کے پاس سب چارہ نہیں ہوگا اور نہ ہو اگر تو اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو خوشک چارے پہ ہی گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو ان میں آپ ان کو بیج سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں یہ جن لوگوں نے زیادہ گروہ کرنا ہے اور جن لوگ کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق ہے وہ تو ہے جو فالتو ہے اس کو آپ پلیز اس طرح محفوظ کر لیں خوشک چارہ بنا کے اس کو ہے کہتے ہیں ہے اور انگلیش میں کہا جاتا ہے نا میک ہے والد سن شائن جب سورج شائن کرے تو ہے بنا لیں تو سورج کی روشنی میں سوجر کی تپش میں آپ نے اس کو ہے بنا کے پھر رکھ لینا ٹھیک ہے بہت آسان طریقہ ہے یہ اور انشاءاللہ تعالی آہ اور خمیرہ چارہ سائلج بنانے کے طریقے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آہ وہ میں نے آلریڈی بتائے ہوئے ہیں میرے پروگرامز میں جائیں گے تو بہت ملے گے لیکن چونکہ سلسلہ یہ ہے گوٹ فارمنگ کا اور اس زمن میں جتنے بھی موضوع ہیں ان سب کو میں یک جا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کہیں میرے پروگرامز میں زیادہ آپ کو تردد نہ کرنا پڑے اور فوراں آپ کو مل جائیں گوٹ فارمنگ ڈاکٹر شرف صاحب زدہ جب لکھیں گے فوراں چیزیں آ جائیں بہت ساری چیزیں آ جائیں اس کے بعد ہم ونڈوں پہ میں آؤں گا انشاءاللہ اور بڑا موضوع امپورٹنٹ ہے چھوٹے بچوں سے لے کے خاص طور پہ چلیں بڑوں کے لیے یہ بھی بتاؤں گا بکریوں کے لیے بکروں کے لیے اور کب آپ نے زیادہ اچھا ونڈا دینا ہے اور خاص طور پہ اگلا آرہا مہینہ سپٹیمبر کا ستمبر میں آپ نے پندرہ ستمبر ابھی جولائی سے لے کے پندرہ ستمبر تک کوئی میٹنگ نہیں کرانی کوئی آپ نے ملاب نہیں کرانی ابھی اگست چل رہا ہے نہیں نوے پندرہ ستمبر کے بعد آپ نے ان کی ملاب کرانا ہے اور پندرہ ستمبر سے لے کے اکتوبر تک میں آپ کو بتاؤں گا اکتیس اکتوبر تک انشاءاللہ ان کی کریں گے تو پھر وہ بڑے ایسے ٹائم پہ بچے پیدا ہوں گے ایک سو پچاس دن گن لے پہ بھلے پانچ مہینے آگے پندرہ ستمبر کے بعد گنیں گے نا انہیں تو آپ کو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیبرری ہیں مارچ میں مارچ میں تو کیا بات ہے زبردست موسم ہوتا ہے کھلا ہوا اور بہترین ہر طرح بہار ہی بہار ہوتی ہے اور اس میں جب ممنے آپ پیدا ہوں گے تو وہ کوئی سردی نہیں ان کو کوئی نمونیاں سے بچ جائیں گے بہترین آگے پلیں گے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہیں ہیں جو میری باتیں آپ پلے باندھ لیں اور یہ گوڈ فارمنگ میں جتنے لوگ اس میں انٹر ہو رہے ہیں یہ سارے یہ ان کے لیے میں ایک خزانہ آہ دے رہا ہوں اور انفرمیشن کا اور یہ بے لاؤس خدمت کر رہا ہوں آپ پلیز اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور آگے بھی بڑھائیں یہ نہیں کہ مائزر بنے علم کو اپنے پاس ہی رکھیں نووے میں آئی آئی ڈانٹ میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہوں جو بندہ اپنا علم جو ہے وہ بانٹتا نہیں ہے جتنا بانٹیں گے اتنا بڑے گا میں نے کیا کب سے شروع کیا تھا اب الحمدللہ الحمدللہ ابھی میں انٹر ہو گیا ہوں اب نائنٹی سکس ساؤزنڈ نائن ہنڈرڈ نائنٹی تری یا نائنٹی فور اب میرا خیال نائنٹی سکس یہ نمبر ہے یہ یہ ابھی پروگرام ہو رہا ہے تو انشاء اللہ تعالی آج رات تک میں انشاء اللہ سات ہزار کا فگر کو میں ٹچ کروں گا اور یہ کیسے ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے بڑھتے 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 اور شروع میں میں نے کہا تھا کہ دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا دل کو آغاز محبت میں نہ سمجھو تھوڑا بڑھتے بڑھتے یہی قطرہ کبھی دریہ ہوگا ابھی یہ سات ہزار ویڈیوز ہیں نو اس کو میں زیرو پہ ہی رکھتا ہوں آگے چلیں گے زندگی رہی تو پتہ نہیں اور کتنے تھاؤزنڈز ہوں گی اور آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر انشاء اللہ تعالی جس طرح میں نے موضوع پکڑے ہیں یہ عذر اللہ تعالی ان کو صحت دے کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے دعا بھی میں کرواتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں اور ان کی ڈیمانڈ پہ ان کی کہنے پہ ان کی فرمائش پہ میں نے یہ پورا گوٹ فارمینگ کا سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا ہوا ہے اور جب تک میری تسلی نہیں ہوگی کہ ایک ایک چیز آپ کو نہ بتاؤں تو انشاء اللہ تعالی یہ پورا مکمل کر کے پھر میں اگلے موضوع وہ آ ہے ڈیئر آہ آہ جو ہے نا ڈیئر کہتے ہیں ہیرن ہیرن پالنے پہ ڈیئر فارمینگ پہ انشاء اللہ تعالی وہ وہ بھی میرے بہت پیارے دوست ہیں بہت پیارے کالر ہیں تستگیر صاحب کراچی والے ان کے بڑے دنوں سے ان کا فرمائش تھی اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہوا ہے لیکن جو ہی مجھے اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگنا لیکن کوشش کروں گا کہ وہ انٹروڈیوس کراؤں اور زیادہ پیسے کیسے کمانے ہیں آپ نے اور بہت زبردست بزنس کیسے کرنا ہے ڈیئر آہ فارمینگ کا وہ میں آپ اس کے لیے انتظار کریں میرے آنے والے پروگراموں کا ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں اگلے موضوع ہوگا راشن یا بندہ ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابی طفیل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جعرانہ کے مقام پر یہ جعرانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میں نے بھی یہ دیکھا ہے وزڈ کیا تو جعرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کو گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا اتنے میں ایک عورت آئیں اور آن حضور کے قریب پہنچ گئیں آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا یہ میں ابو دودھ سے کوڑ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر ڈیرو ٹرپل تھری فائی ون ٹو ون ایت سیون نائن پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ داکٹر احتر advised